بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ بھی پرفیکٹ حلوائی جیسا سوجی کا حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہوگی کیونکہ اس میں میں سوجی کا حلوہ پرفیکٹ طریقے سے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ حلوائی جیسا پرفیکٹ حلوہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے تمام چیزوں کی میئرمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور کتنی کتنی لینی ہیں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے سوجی یہاں پر میں نے ایک کپ سوجی کا استعمال کیا ہے جتنی سوجی ہے اتنا ہی آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک کپ سوجی اور ایک کپ گھی کا آپ استعمال کریں گے چینی دیکھ لیجئے پرفیکٹ اماؤنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ایک کپ چینی اور ایک چوتھائی کپ چینی ایک کپ سوجی ایک کپ گھی ایک کپ چینی اور ایک چوتھائی کپ پلس ایک چوتھائی کپ چینی آپ نے لینی ہے اب پانی کا کتنا استعمال کرنا ہے تو ایک کپ سوجی کے لحاظ سے آپ نے چار کپ یہ والی چار کپ آپ نے پانی کے استعمال کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے چار کپ پانی یعنی کہ تقریباً ایک لیٹر پانی یہاں پر رکھ لیا ہے خوشبو کے لیے چار عدد بڑے سائز کی علائچی مو کھول کر آپ نے رکھ لینی ہے ساتھ ہی کیوری ایسنس بھی ڈالیے گا کیوری ایسنس کے بغیر آپ حلوہ نہیں بنائیے گا آپ کو مزہ نہیں آئے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے ایک کڑائی لینی ہے اس میں آپ گھی ڈال لیجیے گا آپ چاہے تو یہاں پر دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں میں سمپل بناسپتی گھی میں حلوہ بنا رہی ہوں یہاں پر آپ نوٹ کریے گا کہ ابھی جو گھی ہے وہ ملٹ نہیں ہوا تو میں نے اس میں سوجی ڈال دی ہے اگر آپ گرم گرم گھی میں سوجی کو ڈال دیں گے تو سوجی ڈالتے ہی جل جائے گی کالی پر جائے گی تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے لازمی حیال رکھنا ہے لازمی دہار میں رکھنا ہے ایک پرفیکٹ اچھا سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پر شیرہ بنانے کے لیے آپ نے پانی ایک سوس پین میں ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں چینی ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں الائچی بھی شامل کر دینا ہے اس کے بعد میں اس میں زردہ فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ورنہ آپ بغیر کلر کے بھی حلوہ بنا سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ سوجی بدامی رنگ کی ہو چکی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی حلوہ براؤن حلوہ بھی بنا سکتے ہیں تو پین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے جب اس میں پانی میں اوبال آ جائے تو پورے پانچ منٹ آپ نے اسی طرح ہائی فلم پر پکانا ہے پھر پانچ منٹ بعد چولہ بند کر دیجئے گا دوسری جو مین ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ سوجی کو آپ نے بہت اچھے سے بھوننا ہوتا ہے بھونائی کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ بلکل ہلکی آنچ پر آپ ببل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہلکی آنچ پر میں سوجی کی بھونائی کر رہی ہوں بلکل ہلکی آنچ پر تھوڑی سی محنت آپ کو لگے گی لیکن سوجی اچھے سے بھون جائے گی کچھی نہیں رہنی چاہیے جلنی نہیں چاہیے بس یہ دو باتیں ہوتی ہیں اچھا سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے آدھا گھنٹہ مجھے لگا ہے ہلکی آنچ پر بھونائی کرتے ہوئے اس کا کلر آپ چیک کر لیجئے اس طریقے کا کلر ہونا چاہیے پھر آپ نے چولہ بند کر دینا ہے چولہ بند کر کے شیرہ آپ سوجی میں ڈالیں گے اگر چولہ بند نہیں کریں گے تو جو سوجی ہے وہ ساری پین کے باہر آ جائے گی اب آپ نے دوبارہ چولہ جلا لینا ہے اور اس میں ڈال لینے ہیں آپ نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اپنی مرسی کے مطابق ڈالیے گا اور تھوڑے سے کترے میں نے کیورا ایسنس کے شامل کر دی ہیں اچھا یہاں پر اب آپ ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں یہاں پر آپ نے فلیم کو ہلکہ نہیں رکھنا یہاں پر آپ نے اس کو ہائی فلیم پر پکانا ہے دوسری اہم بات کہ آپ نے لگتا چمچ کو نہیں ہلانا ہے وقفے وقفے سے ہلکے ہاتھوں سے چمچ ہلائے گا جب آپ ہائی فلیم پر رکھ کر اس کو پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوجی بہت جلدی گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ دیکھیں کہ گاڑے گاڑے ببل اچھل کر آپ پر پڑھنا شروع ہو چکے ہیں تو چولہ بند کر دیجئے گا اور مزیدار آپ کا پرفیکٹ سوجی کا حلوہ تیار ہے